نمازکار ساتھی ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو جنہوں نے ابھی تک اے سی سینٹر بینگلورو کا جو رجلٹ تھا وہ نہیں دیکھا ہے وہ ہماری پرانی ویڈیو جا کر کے دیکھ لیجئے اور وہاں سے اپنا رجلٹ چیک کر لیجئے جنہوں نے اے سی سینٹر نورت کا جو تھا وہ رجلٹ اس میں آیا ہے ابھی تک اور ساؤتھ والا رجلٹ ابھی تک آیا نہیں ہے تو جنہوں نے ابھی تک چیک نہیں کہ اپنا فائنل سیلیکشن ہوا کہ نہیں ہو جنہوں نے بھی سکل ٹیسٹ دیا تھا ان کا رجلٹ آ چکا ہے ہماری پرانی ویڈیو ہم دیکھ لیں اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے چینل پر جا کر کے وہاں سے ویڈیو دیکھ لگتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اسے جسٹ پہلے ویڈیو ہے جس میں فائنل رجلٹ کو لے کر کے ویڈیو بنائی گئی ہے تو جن کا سیلیکشن ہو گیا ان کو کونگوریچلیشن اور جن کا نئی ہوا ان کے لیے یہ نئی خسکبری جو یہ ہے کہ نیو ویکنسی آپ کے ڈرائیوار کوک ایمٹی ایس چاہو کے دار فائرمان اسٹیشن آفیشر ایسرک ٹرائن سب کے لیے آ چکی ہے اسٹیشن آفیشر باقی سب میں آپ کو ٹینتھ پاس چیئے اور فور فیپٹی ایٹ ٹوٹل ویکنسی اس میں ہے اور پندرہ جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہونے والی ہے اسپیڈ پوشٹ یا رجسٹر پورٹ سے آپ کو یہ بھیج رہا ہے تو بینہ لاسٹ ڈیٹ کا انتجار کی ہوئے آپ کو یہ سب بھیجنا چاہیے تو آئیے ایک بار ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کی ویکنسیاں کس پرکار ہیں اور کہاں کھاں سے آپ کو بھرنا بینگلورو کا رجلٹ ابھی تک نہیں آیا اور اسی سینٹر نورس کا رجلٹ آپ کا ڈکلیر ہو کے جوائننگ لیٹر بھی انہوں نے بھیج دیے ہیں تو آپ آنمان لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے بھرنا ہے تو دیکھئے آگے جو ویکنسی ہیں کس حساب سے ہیں کس پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور دوسرے میں بتا دیتا ہوں اس میں کہ آپ کتنے فارم اس میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی سارے ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں آگے بتائیں گے تہلو کہه NDít احد槍 اگل یہ رہا奇 ہوا تو گیش یہ نوتیفیکیشن ہوا دیکھ رہے ہیں اس کی میں آپ کو بتاتا دیتا ہوں یہ جو آپ کی new پیپ میں آئے گا 35 جونکہ جو نیوچ پیپحر ہے اس میں یہ آپ کو آئے گا 25 جونکہ میں اور 25 цвет جونکہ 1 جولائی کا جو نیوچ پیپailleurs criminalityج جو آپ کو конце c ہے وہ دیکھے گی تو اس کی لازٹ午 23 دن ہے 25 جونکس rator دنکہ 25 جونکہ آپ گنیں گے تو لگ بگ 15 ساتھ دو ہزار بائیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہونے والی ہے تو یہ چیز آپ جرور نوٹ کر لیں کہ اس کی پندر جولا اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے آئی اب بات کر لیتے ہیں ویکنسیز کے اوپر اسی سینٹر ساؤتھ جس نے ابھی تک رجلٹ پرانا والا ہی ڈکلیئر نہیں کیا اس نے جو ویکنسی ہے وہ جرور ڈکلیئر کر دی ہیں تو دیکھئے یہ ساؤتھ کا ہے اس میں کک کی ویکنسی دیکھئے آپ 16 ویکنسی ہیں کک کی اس میں ٹوٹل ساؤتھ والے میں 209 ویکنسی ہیں سائے تو کک میں 16 ویکنسی ہو گئی سیویلین کیٹرنگ اسٹیکٹر 13 ویکنسی 33 ویکنسی ایم ٹی ایس چوکی دار 128 ویکنسی ایم ٹی ایس چوکی دار میں جس میں آپ اچھے سے دیکھ لیں یہ اتنی شائری ویکنسی ہیں ٹینی سمیت ایک ویکنسی ایڈ بی آر دو ویکنسی باربر کی پانچ ویکنسی کیمپ گارڈ کیمپ گارڈ جو ہے اس کی 19 ویکنسی اس میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور ایم ٹی ایس مالی گارڈنر اس کی ایک ویکنسی ہے اور ایم ٹی ایس میسنجر رینو آپریٹر اس کی چار ویکنسی اس طرح سے ٹوٹل ملا کر گائز 209 ویکنسی ہیں 209 ویکنسی ہیں کافی ویکنسی نہیں ہوتی 209 کافی ہیں تو آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ ساؤتھ والے میں اپلائی کرنا ہے یا پھر آپ کو نورتھ والے میں اپلائی کرنا ہے اور دیکھئے نورتھ والا نوٹیفکیشن یہ آج اس کی ویکنسی کی ڈیٹیل یہ ہے آپ کی سکرین پہ یہ رہی نورتھ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نورتھ والا ہے اس کے علاوہ دیکھئے اس میں اسٹیشن آفیسر کی ہے اس میں آپ کو ایک ویکنسی ہے خالی فائر مین اس میں 59 ویکنسی ہے فائر انجن ڈرائیور 13 ویکنسی فائر فیٹر 3 ویکنسی سیولین موٹر ڈرائیور 153 ویکنسی اس میں ابھی جو رجلٹ آیا اس میں 111 ویکنسی آرےڈی فیل کر چکے ہیں اور 153 ویکنسی اور انہوں نے ریلیج کر دی ہے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈرائیوروں کی کتنی وہ ہے اور دوسرا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ڈرائیور کے لیے جو کٹ آف گئی تھی وہ زیادہ نہیں گئی ہے ایک ہم نے ویڈیو بنایا ہے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ڈرائیور کا اسکل ٹیسٹ آ چکا ہے اور جس کنڈیڈیٹ کا ہم نے ویڈیو میں ایڈمیٹ کارڈ یا جو اسکل ٹیسٹ کے لیے جو کالل ایٹر آیا تھا وہ یوج کیا تھا وہ جو کیا تھا اسی کا سیلیکشن اس میں بھی ہو چکا ہے فائنل اس کا سیلیکشن ہو چکا ہے آپ وہاں پہ جا کے اس کا رول نمبر دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم نے فائنل ریجلٹ کی ویڈیو بنایا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ اس کا نام ہے جہاں پہ اس کے نمبر ہے تو اس طریقے سے تو ان کا سیلیکشن اور انہی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے کوشن کیے تھے کتنے بتائے تھے انہوں نے اس ویڈیو میں بھی انہوں نے بتائے ہوا ہے کہ انہوں نے کتنے کوشن اٹیمپ کیے تھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سو کیا ہیں ڈیڈیو سو میں سے ایک سو بیس کیا ایک سو تیس کی ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے کتنے ایک جیکٹ کوشن کیے تھے وہ بھی اس ویڈیو میں بتائے گے ہیں تو آپ اس کو بھی سن لیجیے گا تب جا کے آسفرست ہو جائیں گے کہ کتنے پر آپ کا سلیکشن ہونے کی امید ہے تو انہیں ایک سو تریپن کے بعد میں آپ کے کلینر کی ہیں وہ بیس ویکنسی ہیں اس طرح کی سے ٹو فورٹین نائن ویکنسی جو نورت کی ہیں تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو فارم کہاں سے بھرنا چاہیے کیونکہ نورت والا رجلٹ اب تک آ چکا ہے اور سیم جو ساؤت والی ویکنسی تھی ان کا نورٹیفیکشن بھی ساتھ آتا ہے ایک جام بھی ساتھ تھی لیکن اس کا رجلٹ ابھی سکل ٹیسٹ کے لیے بھی نہیں آیا ہے فائنل کی تو بات چھوڑیے اور نورت کا فائنل رجلٹ بھی آ چکا ہے گائز اب آگے بات کرتے ہیں دوستو کی آگے اس میں اور کیا کہہ دیکھئے آپ کتنے فارم اپلائی کر سکتے ہیں تو دیکھئے کلیرلی اس میں مینشن ہے کی کنڈیڈیٹ ڈو اپلائی دیکھئے کنڈیڈیڈ ڈو اپلائی فور اونلی وون ٹریڈ only for one trade کلیرلی مینشن ہے کی کنڈیڈیٹ to apply for only one trade application of the candidate will be rejected if found for more than one trade اگر تمہارا application form ایک سے ادھیک tradeوں کے لیے پایا گیا تو آپ کا form reject کر دیا جائے گا اس لئے آپ سب سے انرود ہے کہ صرف ایک ہی form بڑھنا ہے آگے جو سی نمبر پر دیا ہوا ہے اس کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں کہ all correspondence including dispatch of call letters for written test will be through email only no physical copy will be dispatched اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس کے form بھر دیں گے اس کے بعد میں جو بھی کوئی correspondence ہے کہ آپ کے جو written test کے لیے جو وہ call letter آئے گا یا پھر physical test کے لیے کوئی بھی call letter آئے گا اس سب کی آپ کو کوئی بھی physical copy یا call letter گھر پہ نہیں آئے گا by post نہیں آئے گا آپ کو صرف email سے سوچت کیا جائے گا یا mobile پر message سے سوچت کیا جائے گا اس لیے therefore candidates should have mentioned the functional mobile number and email address اس لیے آپ سے اس میں request کیا ہے کہ آپ اپنا جو email idea daily use کرتے ہیں وہ اور mobile number daily use کرتے ہیں وہ ہی اس form میں آپ apply fill کریں تاکہ آپ کو صحیح information time سے مل جائے دوسری بات جو یہ نمبر پہ دکھا ہوا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ physically handicapped candidates have no vacancy for these trade station officer جو physically handicapped ہیں ان کے لیے ان میں کوئی vacancy نہیں ہے station officer ہے fireman ہوا fire engine driver ہوا fire fitter ہوا اور civilian motor driver and cleaner ان میں ان کے لیے کوئی vacancy نہیں ہے physically handicapped جو candidate ہیں ان کے لیے آگے دیکھئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ vacancy ہے tentative vacancy ہے کہاں پہ کتنی vacancy ہے اس حساب سے تو آپ اس کو go through کر لیں میں صرف اس میں detail نہیں بتاؤں گا آپ کو دیری دری اس ویڈیو کو آپ پہنچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہاں کتنی vacancy ہے وہ آپ دیکھ لی جیے گا تو یہ 209 vacancy تھی south والی ان کا detail تھا کیونکہ یہ آپ کو اس لیے میں دیکھنے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ form میں آپ کو 3 preference بھرنی ہے کہ آپ کہاں پر choose کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے ان کو یہ station ہے جن کی آپ کو اس میں preference بھی دینی ہے آگے آپ north والے کے دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر post کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ادھر vacancies کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ post ہو گئی یہ vacancy ہو گئی اور یہ station ہے اس کے نام لکھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کو 3 station کی preference application form میں دینی ہے تو اس لیے آپ ان کو ڈنگ سے دیکھ لیں پاؤج کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو تو اس طریقے سے 249 vacancies اس میں total ہیں جن کی آپ نے detail دیکھ لی کہاں سے کتنی کتنی vacancy اور کہاں سے آپ کو apply کرنا چاہیے وہ دیکھ لیا اب آگے بات کرتے ہیں ہم eligibility criteria کی eligibility criteria کا مطلب آپ کی اس میں یوگتہ کیا ہے تو دیکھئے mostly میں دسوی پاس ہے ٹینی سمیت ای بی آر بار بار کیمپ گارڈ سب میں دسوی پاس ہے جو بار بھی پاس ہے اسپیشلی اس کو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو اسٹیشن آفیسر ہے صرف اس میں بار بھی پاس ہے تو یہاں بھی یہ دیکھ لیں اس کے علاوہ سینئر فائر سپروائزر کورس بھی اس نے فرم دیفنس انسٹیٹوٹ اور فائر ریسرچ منیسٹر اوڈیفنس کے اندرم جو آتا ہے اس سے کیا ہوا ہونا چاہیے اور مست بھی کنورزن ویڈ یوز ایڈ مینٹیننش آف آل ٹائپ آف ہیسٹنگوشرز جو آگ بھجانے کے وہ ہیں سارے ان سے وہ اچھے سا آویر ہونا چاہیے یہ سارے چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو فائر مین ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں دسوی پاس اس میں چاہیے باقی آپ کا فائر مین کا اس کو نولیج ہونا چاہیے پوری طریقے سے اور فائر انجن ڈرائیور اس میں بھی میٹرک چاہیے آپ دیکھتے رہے ہیں دیکھ لیجیے فائر فیٹر اس میں بھی میٹرک چاہیے اور سب میں اپنا ٹریڈ میں وہ نپن ہو چاہیے ایفیشنٹ ہوتے ہیں پروفیشنٹ ہونے چاہیے اپنی ٹریڈز میں شیولین کیٹرنگ سٹیکٹر کلینر کوک شیولین موٹر ڈرائیور سب میں آپ دسوی چاہیے لیکن موٹر ڈرائیور ہے ہوگا تو دیکھیں ایک تو fire engine ڈرائیور میں ہوگا اس میں height آپ 165 چاہیے اور sd کے لئے 2.5 cm کی height کا چھوڑ دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیست 1.5 cm چاہیے بینا fly ہوئے اور فلا کے 85 weight 50 kilo ہونا چاہیے اور induce test skill test دیکھ a man fire man lift 65 65.5 kg to a distance of 8 minute 65 kilo کا ایک آدمی آپ 183 meter کی دوری پر within 96 second میں آپ کو پہنچانا ہے ٹھیک ہے اور clearing 2.7 meter wide ditch 2.7 meter کا ایک خائی ہے اس کو آپ کو jump کرنی ایک طریقے سے اور دونوں feet اس کے پار ہو جانے چاہیں اور 3 meter آپ vertically rope ملے گی اس کے اوپر ہاتھ اور پیروں کی سائتہ سے چڑھ نہ ہوگا یہ fire engine driver کے لئے ہے اور یہ same test آپ fireman کے لئے ہونے والا ہے جو کہ آپ screen پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز دیکھ کے آگے آپ دیکھیں گے guys age کے بارے میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ صرف civilian motor driver جس میں 18 سے 27 چاہیے otherwise جتنی بھی post 18 سے 25 age کا ہی مانگا ہے باقی جس کو ڈی 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 پر میں 25 جون کا جو نیوز پر آئے گا ایمپلویمنٹ نیوز 25 جون سے ایک جولائی کا آئے گا اس میں یہ بارت آنے والی ہے guys آگے بات کر لیتے ہیں آپ کا جو سلیو سلیو بارے سلیو 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 چار پارٹ کے کوششن آئیں گے جنرل انٹلیجنس چار اس کی نیگٹیو مارکنگ ہونے والی ہے ان سب کے علاوہ جو ایک ایمپورٹنٹ اور چیز میں ہے کہ آپ کو کس طریقے سے لفاپے میں کور کر کے اور لفاپے جو فرنٹ لفاپے اس پر کس طریقے سے لکھنا دیکھئے ایپلکیشن فور پوشٹ ایسے لکھے اور پوشٹ کا نام لکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ کو آور پرسنٹیج میٹرک 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 میں جو پرسنٹیج آئی دولی سائنڈ بائی دا کنڈیٹ وید دا فولوو ویگ کلر رینگ تو آپ کی دشیو میں پرسنٹیج ہے اس کو نیچے کلر دیا اس سا 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 بیچ میں تو آپ کو blue ink آئے گی اس سے لکھنا ہے اور 61% اوپر ہے تو آپ کو black ink سے لکھنا ہے اور اس کا format ہے کس type format ہونا چاہئے لفا پے کا appendix 1 دیا ہے اس میں ہم بتانے والے ہیں دوسرا دوستو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پرسنٹیج لکھیں گے اب اس میں مال لی جی آپ کی fix percent ہو گی نہیں پوائنٹ میں ہو سکتی ہے پوائنٹ میں جو پرسنٹ ہو نی ہے اس کو آپ راؤنڈ آف کریں سمجھ گے ہوں گے آپ کسی کو سمجھ نہیں آئے تو آپ میرے کو اپنی پرسنٹیج بتا دیں کومنٹ کر دیں اس میں لکھنا ہے وہ میں آپ کو لکھ بتا دوں گا دوستو آپ ایک بار format میں آپ جانا ہے اگر آپ south میں بیجنے ہیں تو 2 ATS لگے گا اور اگر آپ AC center north wall بیجنے ہیں باقی same رہے گا the presiding officer civil direct recruitment board CHQ AC center south ATS or AC center north 180 ATS یہ لکھنا ہے جس میں apply کریں south wall north wall north wall agram post bangalore 07 ٹھیک ہے یہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو بھرنے ہے اور اس میں اچھی بات یہ ایک اور ایمیل ID functional جو daily number یہ کمپل صریح بریں کیونکہ اس کے بعد کوئی physical admit card آپ پاس نہیں آیگا اسی پہ آیگا تو یہ ساری detail آپ اس میں provide کروائیں اس form کو آپ دیکھ لیں کس type form ہے اس type form میں آپ بھیج چاہتے 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 کو آپ ایک پر 3 choice میں لکھ دیں اگر ان میں نہیں ملے گا لیکن 3 choice آپ جرور لکھیں جس post کے لئے آپ apply کر رہے ہوں اس extension کو یہ پر دیکھ نا تو یہ آپ نے form دیکھ آپ دیکھ لیجئے جو لفا پر بھیج جنگے اس کی وجہ سے form بھی reject ہو سکتا ہے تو آپ جو لفا پر دیکھیں گے یہ type سے لفا پر سپوچ میں لفا بنا ہی دیتا اس type سے آپ کا لفا پر اس لفا پر اپ اپ اس حساب سے لکھنا ہے format for the application cover envelope یہ format یہ نہیں لکھنا ہے کیونکہ یہ تو صرف format ہے اس لئے اس کو نہیں لکھنا ہے اب یہ جو نیچے لکھا ہوا یہ سارے چیز آئیں application for the post of یہ سارے چیز percentage in matriculation equivalent 51% 51% ریڈنگ سے وغیرہ اور یہاں signature آپ کو کرنے ہے اور یہ نہیں لکھنا یہ size دیا ہے 4 inch کا اور 2 یہ address لکھنا ہے جس کو بھیجنا ہے یہ لفاف ہے یہ بہت important درواز آپ reject ہو جائے گا آپ reject کر دیا جائے گا اس طریقے سے یہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے دیر دیر دیکھ لیں یہ admit card کے ساتھ جائے گا یہ جو آئے گا آپ mail کیا جائے یہ سارے چیز پر کیا آپ کو بیج نہیں ہے یہ skill بجتا نہیں ہے جو آپ کو ایسا کچھ بتانا ہے تو اس طریقے سے یہ ہوا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا جرور نہ بولیں اور ہمارے ٹیلیگرام چینل یا ووٹس اپ گروپ جوڑ سکتے جس گرام کا تو جا کے جو کر لیں تو تھنک یو سو مج گائز فور ووچ دس ویڈیو تھنک یو